ہم یہاں پہ موجود ہیں یو سی ججل میں اور پی پی ایک سو ستتر میں ہم یہاں سے معلوم کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ ساتھی ہیں ان سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ کس پارٹی کو کس بیس پر سپورٹ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پاکستان نون لی کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں خاص طور پر پی پی ایک سو ستتر چوریہ آسان رضا خان کو کیونکہ چوریہ آسان رضا خان نے سندر آٹھ کالیکشن میں ہمارے حلقے میں جو پرانا حلقہ تھا پی پی ایک سو سی اس میں بہت زیادہ ترقیتی کام کروایا تھے جیسے کہ کنگرپور میں چندو ویگم ڈگری کالج اور کامرس کالج نرملکے میں جو ہے ایک ڈوڑ کی گرانڈ دے کر بچوں کا ہائی سکول بنوایا تھا اس بیس پر کر رہے ہیں اور اس نے تھانا کچھری جو سیاسسی اس کو اس نے ہمیشہ کے لیے دفن کیا اور جو برادری ازم پہ آج کل جو چر رہا ہے لوگ برادری ازم پہ الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن چودری ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ چودری ایسان رضا خان نے برادری بیس کو ختم کر دیا ہے اس کی نظر میں چاہے کوئی ارائی ہے چاہے جیٹ ہے کوئی ڈوگر ہے اس کی نظر میں سارے برابر ہیں ہاں جی ناظرین ہمیں یہاں پہ بتا رہے تھے ساتھی کہ جو نولی کے یہاں پہ جیالے موجود تھے اب یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی موجود ہیں چودری ممتاز خان صاحب ان سے ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کس پارٹی کو کس بیس پر سپورٹ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج چودری ایسان رضا خان صاحب کو نرمل کے آمد پر ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کی بھرپور حمایت کا پورے گاؤں کے ساتھیوں کے ساتھ اور پورے علاقے کے ساتھیوں کے ساتھ ان کا حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور نہ صرف نرمل کے سام اسے جتوائیں گے بلکہ اس پوری یونین کانسل یوسی ججل سے ہم اسے انشاءاللہ تین سے چار ہزار کی لیڈ لے کر یہاں سے ون کروائیں گے انشاءاللہ اور جسٹ یہ نہیں کہ ہم یہ برادریزم پر کر رہے ہیں ہمارا بلکل بھی یہ منشور نہیں ہے لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں لاسٹ ایئر میں دیکھا جائے تو پریویس جو ہمارے ادھر ایم پی اے تھے سردار وقاس موکل صاحب پانچ سال رہے ہیں ادھر ایم پی اے لیکن پانچ سال میں کسی بندے نے اس کو ہلکے میں نہیں دیکھا جب بھی پتا چلا ہے کہ سردار صاحب کہا ہے جی لاہور بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے برعکس اس سے پریویس جو ہمارے ایم پی اے تھے چودر یاسن رضا خان صاحب تھے پارلیمانی سیکرٹری تھے انہوں نے یہاں پر بہت زیادہ ترقیاتی کام کر رہے ہیں اور وہ فقید المثال کام کروائے کہ سردار حسن اکتر موکل نے پچیس سال اس علاقے میں اقتدار میں رہ کر اتنے کام نہیں کروائے جتنے اس نے ایک مقصر سے عرصے میں پانچ سال کے عرصے میں انہوں نے یہاں پر ٹیکنیکل کالیج ڈگری کالیج اپنے سڑکوں کے اجال بچھا دیا میڈل سکولز گرز کے کروائے اور تعلیم پر بہت زیادہ فوکس کیا اور ہم سب نے جب یہ دیکھا کہ وہ ہمارے لیے خاص طور پر ہمارے بچوں کے لیے تعلیم کا میار بلند کر رہا ہے ٹھیک ہے اور خاص طور پر لڑکیوں کے لیے جہاں پر ہم دیکھتے کہ پہلے لڑکی ہیں ہماری کیا ہے کہ پانچ پڑھنے کے بعد یا میڈل کی تعلیم کے بعد یا میٹرک کی تعلیم کے بعد اپنے گھر بیٹھ جاتی تھی کیونکہ کالیجز یہاں پر نصدیق نہیں تھے تو انہوں نے جو یہ کالیج پر ہے چندو بیگم ڈگری کالیج اب ہماری بچیاں الحمدللہ یہاں پر گریجیشن تک تعلیم حاصل کر رہی ہیں یہ اس کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اور اسی وجہ سے ہم اہل علاقہ سردار اشرف خان ہم آج یہاں پر جتنے بھی ساتھی کھڑے ہوئے چودری آسن رضا خان صاحب کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ساتھی ہیں ان سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کس پارٹی کو کس بیس پر سپورٹ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم مسلم لیگ نون کے سپورٹر ہیں اور خاص کر چودری آسن رضا خان صاحب ایم پی اے پنجاب پارلیمانی سیکرٹری پنجاب جو کہ انہوں نے یہاں پر بہت زیادہ ترقیتی کام بھی کروائے ہیں اور اپنے برادری بیس ان نے ختم کر دیا ہے باقی یہ ہے کہ ہر کسی کو ساتھ لے کر چلنے والے ایم پی اے ہیں اور اتنے اچھے ایم پی اے میرا خیال ہے کہ اس حلقے میں شاید ہی کوئی ہو اور انہوں نے ہمارے ہر طرح کام کروائے ہر طرح کی ہماری جو باتیں ہیں وہ سنتے ہیں ہر خوشی غمی میں شامل ہوتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے لیڈر ہیں اور اللہ تعالی ان کو کامیاب کرے اور ہماری دعا ہے ساتھ موسلم لیگ نون پارٹی کو کامیاب کرے پاکستان موسلم لیگ نون پارٹی زندہ باد چودہ آسان اندہ خان صاحب ہاں جی ناظرین یہاں پر موجود تھے پاکستان موسلم لیگ نون کے جیالے تو ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان موسلم لیگ نون کو اس لئے ووٹ کر رہے ہیں اس لئے سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے یہاں پر بہت زیادہ ترقیاتی کام کروائیں میرے ساتھ موجود ہیں کیمرامین جمیل بھٹا اور جعفر زیا لائیو نیوز قصور